پیچھے کو وڑھتے ہیں تبھی پیچھے کو ہٹھتے ہیں چنا قاسم خلیل اللہ کو حیرت میں دالا تھا چنا قاسم خلیل اللہ کو حیرت میں دالا تھا وہ جنہ کو سر اکبر کی اسلام کو بھی نکالا تھا نکال تیر اب کیسے وہی بازول رزت ہے عجب مشکل میں ہے مولا کبھی آجے کو وڑھتے ہیں کبھی پیچھے کو ہٹھتے ہیں ابھی تو لاشا اکبر وہ خیم آگا ملائے تھے سبھی اصحاب کے لاشیں بھی مقتل میں اٹھائے تھے مگر یہ لاشا اصغر قدم اٹھتے ہیں رکھتے ہیں عجب مشکل میں ہے مولا مولا کبھی آگے تو بڑھتے ہیں کبھی پیچھے کو ہٹھتے ہیں رکو تو مادرِ اسبر کوئی سب کی فکر رکھائے رکو تو مادرِ اسبر کوئی سب کی فکر رکھائے بڑھوں تو ایسی حالت میں نہ اس کو دیکھائے گی ابھی تک خون کے قط رہے جو گردن سے اپکتے ہیں عجب مشکل میں ہے مولا کبھی آگے کو بڑھتے ہیں کبھی بیچھے کو ہٹھتے ہیں نا جانے کس طرح مولا 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 موسیقی 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 اور شاید آئین مہربیت کی دعاوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ہمیں ماننے کا دھنگ بھونویا تھا کیا ہے آدھا میں دعا خود لفظ دعا پکار میں پکار جاتا ہے اور پکارا اسے جاتا ہے جب دور سوال یہ ہے کہ میں تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اسے ایک بھار نہیں کیا ضرورت ہے بس شاید یہی فرق ہے دعا میں اور مناجات مناجات جو لفظ ہے وہ نجوہ کے خاندار سے ہے اور نجوہ جب کان میں کوئی کسی کے بات رہے تو اس قیفیت وہ نجوہ آ جاتا ہے دعا وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہو ملاجات وہ کرتے ہیں جو اللہ سے کری کچھ کے افیاد ہیں انبیاء اکرام نے حائمہ نبیت نے جب تنہائی میں اللہ سے بات کیا ہے تو اسی کو ملاجات کا آ رہا ہے اور جب اجتماعی طور پر ہم سب کو لے کر رہے ہیں اس کی بارکہ میں تو اس کو دعا کرنا دیا ہے البتہ یہ کیفیاں اور یہ حال ہے جس کو استعمال ہوتا ہے ہاں حال یہ حال ہے یہ ہر ایک کا مختلف ہے ممکن ہے کبھی ایسا موقع آئے کہ ایک ہی انسان دعا کر رہا ہو اور اسی رمحے میں مناجات بھی کر رہا ہو اور فرمائیں گے ان اساسی دعاوں میں ایک دعا اہدن اخترا پر مسعطین یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھا اب سیدھے رستے پر قائم رکھنے کی جو بہن سے وہ یقینہ میں پھر آج نہیں ارادہ رکھتا کہ اس پر رکھنے ماتباری میں اور اس پر پھر پھر ٹھہرو خود یہ اہدنہ کل کی مجلس میں بیان ہوا جو انباب نہیں تھے صرف ان کے لئے جو باکہ انکم ہوا کہ اہدن پہلے آمود وہ عربی ترکیت سے گریز کرتے ہوئے اللہ سے حدیعہ مانگا جا رہا ہے یادہ میں حدیعہ کا فرما کیونکہ ہم تیری حمد کر رہے ہیں تجھے رحمان و رحیم مانتے ہیں تجھے مالک یومتین مانتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں ہم نے جب یہ ملا جاک تیری بارگاہ میں جب یہ تیری بارگاہ میں تیری حمد و ستائش تلیفہ میں ایک حدیعہ چاہیے تھے اور حدیعہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر قائمت ہیں یہاں میں نے کل کی بات کل کی بات سے آج کی بات کو عبستہ داروں کے سیغر جمع کا ہے اہدنی نہیں ہے اہدنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے انفرادیت کو اللہ پسند نہیں کرتا جن کے مزاج میں بس ان کی ذات ہے اور کچھ نہیں وہ مخلوق الہی تو ہے مگر محبوب الہی نہیں اللہ اجتماعیت کو محمد و آلیم اللہ اجتماعیت کا محمد و آلیم میں اسی ورنلے اپتدا میں اپتدای ورنلے میں حضرت اجتماعیت اسلام بن مسلمین آگائے تبا تباہی رکنِ قارلی پینگ سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ اللہ اجتماعیت کو تظن کرتا ہے کون سی عبادت ایسی ہے کہ جس میں انفرادیت کو ترجیح نہیں مجبورہ نہیں دیر ہو گئی ہے تو مراتے پڑھو جماعت کا امکان ہے تو اول وقت اترک کردو کوئی ایک عبادت بتائیں نماز سے لے کر تولہ تمراتا کہ جہاں پر انفرادیت کو ترجیح دی گئی ہو اللہ چاہتا ہے کہ مل کر رہا ہے نیر جان اکار لا تعلق بہت اچھے آدمی ہیں لے بھئی وہ تو نہ کسی کے اچھے میں ہیں نہ بری میں ہیں یہ تو ان کی تعریف کر رہے ہو یا بری ہی کر رہے ہیں ان کا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ساتھ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کا کسی سے کوئی تعلق رہا ہے میری انگلی میں اگر تکلیف ہو جائے تو میرے سر میں درد کیوں ہوتا ہے تو اگر یمن میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو پاکستانی دوچین سے بیٹھا ہے جب بنی آدم آزائے یدی گرن کہ درافرین عشد زید کو ہرن ساتھی کہتے ہیں کہ جب بنی آدم ایسے ہیں جیسے میرے اور آپ کے بدن کے آزائے اس لیے کہ خلقت سب کیے گئے وہ جن نقطہ ہمیں جوڑتا ہے وہ عقیدہ توہید ہے وہ نقطہ جو ہمیں جمع کرتا ہے وہ قرآن ہے وہ جو ہمیں بارڈروں کا اور بیزوں کا اور پاسپورٹوں کی تفریق سے نجات دیتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے وہ جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے وہ ملائے تحریک عقیدہ ہے دنیا کے اس کونے میں بسنے والا اور دنیا کے اس کونے میں رہنے والا ہمارا ہے یہ اللہ نے جو ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے یہ جو ہمیں قبائل میں اور شروع پر تقسیم کیا ہے کہ کوئی فلا زبان والا ہے اور کوئی فلا زبان بولنے والا ہے یہ افغانی یہ ایرانی یہ ہندی یہ تقسیمات لتعارف ہوئے تاکہ ہمیں دوسرے کو پہچان سکے ہمارے چہروں کا ہمارے بدموں کے ساکھ ہماری بولیاں ہمارے رباس یہ ہمیں شناخ کے لئے اللہ نے عطا کیے ہیں فضیلتیں اس بنیاد پر میں دی کوئی اس بنیاد پر صاحب فضیلت نہیں ہے کہ وہ ہندی ہے کوئی اس بنیاد پر صاحب فضیلت نہیں ہے کہ وہ ایرانی ہے بلکہ فضیلت اگر فضیلت کسی بنیاد پر ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد میں حضرت اللہ مطبعی کو کچھ کرنے کے لئے یہ بات آئی کہہ جارا اور کسی حد تک وہ فارسی بھی اور تو بھی متوجہ نہیں ہو رہی یہ بھی ملے لیے اچھا ہے کہ ہمیں پشلے دنوں ایک رسانے پر مفتی آزم کے ساتھ پہنی نشستی وہ فرمان لگے کہ یہ ایران اور سعودیرک کا تناؤ ہے جو عالم اسلام کے اندر اس طرح ہے میں نے کہا مفتی صاحب انسان سے کام لیجئے جن کا کردار روشن ہو چکا ہے جن کی بد کرداریاں روشن ہو چکی ہیں آج سوشل میڈیا نے آل سعود کے سارے کردود بتا دیئے ہیں کیا ان کا احترام بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسا احترام ایک صاحب تقویٰ آئے تو نہ خامنائی جاتی ہے ہم کس بنیاد پر احترام کریں کس کا نہ اللہ نے پیسے کی بنیاد پر احترام کا حکم دیا ہے نہ اللہ نے گاڑیوں کی بنیاد پر نہ بندلوں کی بنیاد پر نہ منصب اور کرسی کی بنیاد پر کسی کا احترام اور تعظیم ہے احترام تو اس کا ہونائچ کہ جس کے ہاں تقویٰ ہے چاہے اس کا کانا بھرڑھو گا ہو چاہے اس کا بھائچ ہے پھٹا ہو گا تقویٰ میار احترام اور تعظیم ہے عزیز آلی گرامی ذرا محسوس کریں اللہ نے کچھ مقدسات قرار دیئے ہیں توجہ چاہوں گا یہ مجالس پیغام رسانی کا ذریعہ ہے اہدنام کو ذہن میں رہے مسلسل ہدایت رسانی کا ذریعہ کہ ماں میں حسین کا ذکر ہے کچھ چیزیں مقدسات پہستا ہے کچھ چیزوں کا ہمیں احترام کرنا ہے اور بس ان میں سب سے پہلی چیز جس کا احترام کرنا ہے جس کا احترام کرنا ہے وہ ہے متقیفت تردیب میں بھی پہلے رکھنا ہوں متقیفت کا احترام کرنا ہے اس کی تازیم کرنی ہے اس لیے کہ گناہ نہیں کرتا اس کی تازیم کرنی ہے اس لیے کہ یہ غیبت نہیں کرتا اس کی تازیم کرنی ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ نہیں گلتا اس کی تازیم کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کو حاضر و ناظر مانتا ہے اور اپنے آمال کے اوپر نبی اور آل نبی کو گواہ مانتا ہے کس بنیاد پر کس کی تازیم کرنی ہے کون مقدس ہے مقدسات کچھ چیزیں مقدسات ہیں کچھ چیزیں مقدسات کا حصہ ہے یعنی ہمارے ہاتھ پقدس کا حصہ ہے یا ذریع ہمارے ہاں مقدس ہے پہلا مقدس وجود متقی کا وجود ہے دوسرا مقدس وجود قرآن کا وجود ہے قرآن مقدس ہے اگر کسی ایسی جگہ گل جائے کہ جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی نماز کو موقع کر دیں پہلے قرآن کی تازین کریں تیسرا مقدس وجود مسجد کا وجود ہے چوتھا مقدس وجود والدین کا وجود ہے چاہے کافر ہوں مشرق ہوں ان کا احترام کرنا ہے یعنی ذاتا جو مقدسی دیں ذاتا ان میں سے چوتھا وجود والدین کا وجود ہے صاحبِ تقویٰ کا احترام کرنا ہے اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ دوہ مرے کرتے ہیں ایک جگہ کوئی تقویٰ ہے ایک جگہ کوئی زبب ہے اس جگہ کے معاملات بہت روشن ہیں میں زیادہ نہیں جھروں گا اتنا احترام ہوں گا کہ کس بنیاد پر اللہ نے اللہ نے اجتماعیت کو تذیر ہو اللہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت کو تذیر ہو نماز میں آپ لے لیے میرے یہ جو رکت نماز اللہ کو گوچھ ہی لگتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑی جائے آپ آگے بڑھئے روزہ کیا فلسفہ ہے روزے کا جب تک مجھے بھوک نہیں لگے گی مجھے بھوکوں کا احساس نہیں ہوگا جب تک مجھے پیاس نہیں لگے گی مجھے پیاسوں کے بارے میں احساس نہیں ہوگا آگے بڑھئے زکاة کا کیا فلسفہ ہے زکاة نکالنا کافی نہیں ہے جتنا نکالنا واجب ہے اتنا پہچانا بھی واجب ہے اور فرمائیں گے صرف زکاة کا نکال دینا واجب نہیں ہے یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ زکاة کو پہچانا ہے یہی وہ دوسرا پہلو تھا جس کی بنیاد پر قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین نے سیکرٹری ایٹ کے اوپر جو احتجاجی عمل کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ہم تمہیں زکاة نہیں دینا چاہتے ہم وہاں زکاة دیں گے جہاں ہمارا دل مطمئن ہوگا علوات پڑھے جانا محمد وآلہ اس میں استماعی اتنیت اور کیا ہے لچاتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر استماعی پہلو کو لیتا ہو ان فراجی ذریع گزارنے والا بہتا جانور کی نہیں ہوتا جب ہی اللہ شاید کہتا ہے بل ہم ادل بل ہم ادل یہ جانور ہیں پھر بھی انہیں استماعی زندگی بن رہے ہیں جنگل کے جانور بھی کسی نظام کے طرف چلتے ہیں ان کا بھی کوئی بڑا ہوتا ہے ان کا بھی کوئی سردھار ہوتا ہے انہیں بھی کوئی لوگ رہا ہوتا ہے انہیں بھی کوئی دڑا رہا ہوتا ہے انہیں بھی کہیں کوئی لے جا رہا ہوتا ہے اگر یہ جان ہو رہے ہیں جان ہو رہے ہیں کہ جان ہو رہے ہیں جان ہو رہے ہیں تو بینش کمائیت فائد آتی ہے بل وہ عدل یہ جان ہو رہے ہیں اسے بھی بستا ہے اور آگے بڑی ہے خمس کیا ہے عجیب داستان ہے اس وقت پاکستان میں ملد جعفریہ کے سر پر جو خطرات منجلا رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں ہماری قوم کو جس مشکل کا سامنا ہے اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ایک بڑی ملکی سطح کی سادش ہے ایک منظم انداز سے ایک سوچے سمجھے ارادے اور منصوبے کے تحت مکمل منصوبے کے تحت سادش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح قوم کو علماء سے دور کیا ہے بات یہیں واضح رہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ناہل العلماء وشیعتنا وہ آل لگوڑنا ایک شاہ کے بڑی تانگیز ہیں ایک سادش کے تحت کام ہو رہا ہے علماء سے مسئلہ مت پوچھنا یہ امامے والا تو ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا یہ نجف اور خود کا پڑھ ہوا تو کوئی بات ایسی کرے گا جس بات سے ہمیں ناگواری ہوگی میں نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں اس لیے کہ جگہ نہیں ہے موقع نہیں ہے حضرت نہیں ہے اسی کراچی کے اندر بعض لوگوں کے ایسے خیالات پائے جاتے ہیں لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کا میرا کام اپنی ذمہ داریوں کی ادایگی ہے ہم پابند فرائض ہیں پابند لتائج نہیں ہیں جن لوگوں کی یہ پاہش ہے اور ایک منظم انداز سے اس کام پا کے بڑھائے گا مزیعیت کے خلاف بولنا علماء کے خلاف بولنا تقلیف کے خلاف بات کرنا میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی فائش کے مطابق علماء کے گلے پر چھوی پھیر دی جائے اگر آپ کی فائش کے مطابق علماء کو معاشرے سے ترد کر دیا جائے رد کر دیا جائے معاشرے سے مفاقہ پھیک دیا جائے تو بات کس سے ہوگی جاہل سے اس لیے کہ قرآن پکار کے کہنا اگر تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہتے گتا جائے اگر اسے بات نہ دیا مزید آنے کے نامی میں اور آپ جس حدیث سے جوڑے ہوئے میرے بولا تو یہودی علماء کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں عیسائی پادریوں کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں میرے اور آپ کے نزدیک تو سنی عالم کا احترام ہونا چاہیے دیوبندی عالم کا احترام ہونا چاہیے بریعلمی عالم کا مجھے احترام کرنا چاہیے بے اونوانے عالم اگر میں بریعلمی عالم کا احترام نہیں کروں گا تو بریعلمیوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا اگر میں دیوبندی عالم کا احترام نہیں کروں گا تو دیوبندیوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا اس دیوبندی سے کروں گا کہ جو کسی سازش کا شکار ہے میرے مولا کا قول سنیے لوگ انیت لیل بسادہ اگر مجھا علی کے لیے مسئلہ دے تلاوت کو بشانی آجائے لفتا تو آلہ تورات میں تورات ہی میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا میں ضمور والوں کا فیصلہ ضمور کے مطابق کروں گا اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا اور تورات پکار کر کہے گی وہی فیصلہ میرا ہے جو علی نے کیا ہے مولا علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں مولا کہہ دیتے ہیں کہ توران منصوب ہو گئی اب توران کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی فرما دیتے ہیں انجیل منصوب ہو گئی اب انجیل کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا یہ جینے کا راستہ دے رہے ہیں لہٰذا جم لوگوں کی یہ خواہش ہے ان سے میں انتہائی ان سے متاثر ہونے والوں سے انتہائی خالصانہ یہ بات ہوں عزیزہ نگرامی ہمارا انتیاز ہی نہیں ہر قوم پر انتیاز اس قوم کے علماء ہوا کرتے ہیں میں اپنے سنف کے لوگوں کی کمزوریوں سے بھی عاشنا ہوں میں اپنے سنف کے لوگوں کی کوتہیوں سے بھی عاشنا ہوں اور جب اس قوم پر بیٹھتا ہوں تو آپ یقین جانی ہیں جتنا آپ یہاں بول رہا ہوں اس سے زندہ وحاملتا ہوں لیکن اس کا مطلب حرز یہ نہیں ہے کہ سسٹم کو توڑی جائے جن کے ہاں آپ نے علماء کا احترام نہیں ہوتا ان کے ہاں کی قومیں ترقی نہیں کرتی قومس کھا رہے ہیں پیسہ کہاں سے آگا رہے ہیں گھر کہاں سے بن رہے ہیں گاڑیاں کہاں سے بن رہی ہیں اور قومس پر تفسرہ کرنے والا وہی مطلب جس نے آج کا قومس نہیں دیا ہوتا اس لیے کہ جس نے دیا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں لگا ہے خدا کے لیے کام کرنے دیجئے قوم کا بکار بڑھانے دیجئے آبور عزت کو بہتر کرنے دیجئے بہت ہو چکا پاکستان کے اندر ہمارے حوالے سے کمزوریوں کی بنیاد پر عدمِ ہم آہنگی کی بنیاد پر عدمِ اتحاد کی بنیاد پر اور غلط فہمیوں اور جہالت کی ترویج کی بنیاد پر بہت مختصار ہوتا چکے ہیں دو سو سے زیادہ ہم اسکول بنا چکے ہیں ہم سے مراد ہم سے مراد ہم سے دینے والے ہم سے مراد ہم سے استعمال کرنے والے دو ہم میڈیکل کالج بنانے کی طرف ہیں ایک نرسل کالج دو نرسل کالج بن چکے ہیں جن کو آپ اپگریڈ کریں گے تو وہ میڈیکل کالج میں تبدیل ہو جائیں گے اسلام آباد میں موجود پوسر یورسٹی کے ذریعے سے پی ایس ڈی کی جاری ہے غلوم آنے محمد میں آپ جب کم سے کم ہزار سول بنا لیں گے تب آپ اتنا نسان بنا لے کی پوزیشن پڑھو گے اپنا امتحانی بورڈ بنا لے کی حصیت میں آپ آ سکیں گے ساری قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے کسی کو جورت ہوئی کہ شکریہ کا خط لکھے ہیں اقترابا ایسان بارې کو پتا ہی نہیں ہے کہ سرسکیوی آن کا مرتب ہی ہے کسی کو توفیم ہوئی کہ ہاتھ ہی ٹی وی کے مالکان کو اور جمبلگان کو شکریہ کا خط لکھے ہیں یہ کہاں سے چل رہا ہے جس ٹی وی چینل کے اوپر کمرشن نہ آتے ہو کہاں سے چلے گا سلامت پڑھیں درہ محمد و آلیم اللہ محمد و آلیم اللہ محمد و آلیم جبتہ کی سیعت و سلامتی یعنی بابا سے اولاد سلامت اللہ محمد و آلیم اللہ محمد و آلیم بھئی سب کی سیعت و سلامتی یعنی بابا دے ہیں اللہ محمد و آلیم علم دو جو جہاں اور اجتماعیت اپنے مضمون کے بابا آنا چاستان اجتماعیت موس کو لیں گے معتاد کو لیں گے اچھا ایک نصفہ دیتا چل جو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے محلوی کو خوش دیں میں اپنے اپنے احلام کر رہا کہاں پریشانی کی ہو رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا خمز مرجع تقریب سے اجازت لے کے کیونکہ بارش ورمالی کوئیں امام کی ریگر سسٹم ٹھوڑنے کی اجازت ممبر سے نہیں کی جائی مرجع تقریب سے اجازت لے کے آپ اپنا خمز اپنے ہاتھ سے استعمال کی پہنچائیے فقرہ تک سانداب تک لے جائیے خود بنایئے اس کون خود بنایئے آپ آپ کے پاس اگر زیادہ وسائل ہے تو آپ خود بنایئے تعلیمی نہ دیں جس چیز کے بارے میں اجازت مل جائے کہ یہ کام قوم کی مسلحت میں ہے اس کام کے اپنا خمز نہ دیں خود بھی نہیں دیں نا کسی کو بھی نہیں دیں آگے پڑھئے حج کیا ہے حج ایک اجتماعی عبادت کو کہا جاتا ہے آمر بالمعروف خود پکار کے کہہ رہے کہ اجتماعیت ہے آمر حکم دینا کہنا کسی اور سے متعلق یہ اجتماعیت ہے تو اللہ و تغربہ چاہے بھئی اللہ نے اہلِ بیت سے محبت نہیں مانگی ہے مودت مانگی ہے اور محبت اور مودت میں یہی موٹا سا فرق ہے جب تعلق قلبی دل ہی دل میں رہ جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے جب آزا و جوار اسے تبقنے لگے جو اسے مودت کہا جاتا ہے یہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں یہ آج دنیا کا ایک بہت بڑا تبقہ پاکستان کا شاید مہوے اس طرح تو مگر آپ اس تک چھوڑ کر آئیں اور ہر دن سے زیادہ آج اجتماع ہے یہ آپ اپنا آرام چھوڑ کر آئیں یہ مودت اہلِ بیت یہ اظہارِ محبت اہلِ بیت جسے مودت کہا جاتا ہے اجتماعیت اللہ چاہتا ہے اجتماعی طور پر جلدگی کو دعا پر ایک بوسر کا خیال دو مجھ سے دعا بھی مانگو تو اجتماعی دعا مانگو لہذا ذاتِ کردگار ان دعاوں کو جلدی کمور کر لیتا ہے جس میں ہاتھ زیادہ اٹھے ہوئے ہو کیا معلوم کہ ہمارے درمیان کون ایسا فرد ہو جس پر اللہ خاص کام کرے قہد صالح ہے زندگی مفقود ہو رہی ہے بلدہ تمام ہو چکا ہے حیات کے اثار مٹ رہے ہیں ساری قوم حضرت موسیٰ کے دروازے پر موسیٰ اللہ سے دعا کریں کے بعد پانی مرسے بارش مرسے پہنچے ہیں حضرت موسیٰ قریم سارا شہر ساری آبادی بیعبان میں سہرہ میں آپ کے ساتھ الہی آمین کہنے کیلئے موجود ہے آوازِ قدرت آئی موسیٰ تمہارے ساتھ آنے والوں میں ایک ایسا فرد ہے جس سے مجھے شدید نفرت دعا کر میں سے پہلے اس کی اصلاح کرو پڑھتے خطاب فرمائے ہمارے درمیان پر ایسا شخص ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے وہ جانتا تھا کہ میں ہم ہو اللہ سے لو لگائی یا اللہ نکل کر جاؤں گا تو رسول ہم جاؤں گا لوگ کہیں گے نجالے کیا کیا اللہ اتنا شدید اسے اوراں لو لگائی یا اللہ معاف کر دے اب آج بگرت آئی موسیٰ دعا مانگو ہم فرمول کریں گے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی دعا قبول ہوئی سب اپنے گھروں کو چلے گئے جب کوئے دور پہ بارے دیگر دوبارہ مننے کے لیے آئے اللہ سے بات پکنے کے لیے پوچھا یا اللہ اس دن تو نے یہ کہا اور پھر اپنے دعا بھی قبول کی وہ کون تھا یا موسیٰ جب گناہ گاہ تھا تب ہم نے تمہیں نہیں بتایا اللہ 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 اب تو اس نے کوبہ کر لیے مجھے نماز جماعت میں کھڑے ہونے کا کیوں حکم ہے اس لیے کہ نماز جماعت میں اگر میری نماز کمزور ہے تو برابر والے کی نماز میری نماز کو ساہرہ دی کیوں مجھے جماعت میں کھڑے کا حکم ہے اس لیے کہ جماعت سے پڑھنے والا شخص اجتماعی طور پر اپنی عبادت کو پیش کر رہا ہوتا ہے اور فرمائیں گے دو چیزیں پروردگار عالم نے احتمام کیا ہے ربی کے ذریعے سے کہ کسی طرح ایک عموم ہدایت لوگوں پر نصیب ہو جائے ہر شخص ہدایت پا جائے گا ہے دیکھئے ہدایت اگر فردی ہوگی نا تو معاشرے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سماج اس وقت ترقی کرے گا جب ہر فرد ہدایت یافتہ ہو جائے اور مجھے اپنے زندگی کا ایک وقت یہ بنانا چاہیے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بہتری کے لیے ترقی کے لیے عظمت کے لیے تعالی کے لیے برائیوں کے خاتمے کے لیے خوبیوں کے اور محاصن کے جمع ہونے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں اگر معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی ہدایت سے خالی اور آنی ہے تو مشکل حل نہیں ہوگی اس مشکل کو برطرف کرنے کے لیے نظام الہی کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اجتماعی ہدایت کے دو طریقوں کو اپنایا ہے ایک غدیر ہے اور ایک کرملا مدیر کی سرزمین ہی ہدایت کے عمومی کے لیے بے صد کے بعد سرکار جہان کو کم مشکلات کے سامنے تکنا پڑا وہ تاری سے اسنا میں لیکن ایک حل فرمدیار عالم میں مولا علی کی بلایت علی کے موضوع پر مولا علی کی بلایت کے موضوع پر بات کرنا اختلافی موضوع نہیں ہے یہی وہ موضوع جو ہمیں جوڑے گا تھوڑی سے میں بیلت کرلوں تھوڑی سے میں مشقت کرلوں تھوڑے سے دلائل کو اور میں بہتر کرلوں میں سے بڑا دعا بڑا ہوں تو آج نہیں کل سب اس دروازے پر آئیں گے مجھے اپنی جد و جہد کو جاری رکھتا ہے مجھے اس ملن سے بھی بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے وہ صحیح کر رہا ہے جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا بھئی علی سے پیار علی ابن عبی طالب سے پیار نہیں ہے خوبیوں سے پیار کمالات سے پیار اللہ نے ہماری فطرت میں کمال طلبی کو رکھتا ہے کسی طرح اس فطرت تو ظالم ورادوں سب علی کے دروازے پر آئیں گے سب ایک نفتے کے اوپر آ جائیں گے برد فرمائیں گے جیسے علی کے نامی کمالات محاسن خوبیاں کیا اللہ نے ہماری فطرت کے اندر اٹھن ہی ہے ہم فطری طور پر علم کو بسند کرتے ہیں ہم فطری طور پر شجاعت کو بسند کرتے ہیں ہم فطری طور پر سدادت کو بسند کرتے ہیں ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو غریبوں کے نام آرہا ہو جو مساقین کی حدمت کر رہا ہو ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کے ہاں معلومات ہو جس کے ہاں علم ہو ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے کہ جو بہادر ہو شجاہ ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کے اندر عزت ہو غیرت ہو جتنے بھی کمالات ہیں جو فطری طور پر انسان کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں انسان اس کی طرف رابط بھی ہوتا ہے اسے اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے اللہ نے ہماری فطرت کے اندر کمال طلبی کو رکھا تھا کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہلِ علم کے دروازے پر نظر آتا ہے کسی کے نزدیک کمال صحابت ہے تو وہ اہلِ دل کے دروازے پر نظر آتا ہے کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال صحابت ہے تو وہ دل والوں سے سقیلوں سے دوستی کرتا ہے کوئی شجیلوں سے دوستی کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی فوقریں کھائیں ایک ہی گھر میں سارے کمالات پر رکھیں لہذا افضلیت مولا کائنات کا جو موضوع اس سال ماہِ مبارکِ رمضان میں اٹھائے گیا ہم اپنے عقیدے میں بہت واضح و روشن ہیں بعد اس پیغمبر مولا علی کی ذات اس کائنات میں سب سے افضل ہیں میں اپنے دوزروں کے اخوان سے بھی روگردانی نہیں کم ہوا اسے کم سے کم نتظر ہوں